السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل ان سائنس اکیڈمی عبید کرتوں کے سٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس اس ویڈیو لیکچر میں ہم ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ سیول 343 جس کے چپٹر نمبر 1 کے جو ہے وہ چپٹر کا نام ہے ہائیوے انجینئرنگ اس کے شورٹ کورشن ڈسکس کریں گے سب سے پہلا کورشن ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع کے نام لکھیں تو انسان نے سفر کرنے اور سمان کی نقل و حمل کے لیے مختلف ذریعے اختیار کیے ہیں اب تک انسان کے استعمال میں آنے والے ذرائع نقل و حمل یعنی موڈز و ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ مندجہ زیل ہیں سب سے پہلے نمبر پہ شہرات جنہیں روڈز کہتے ہیں یعنی روڈ بے نمبر 2 ریل ویز نمبر 3 بحری راستے یعنی وارٹر ویز نمبر 4 ہوائی راستے یعنی ائر ویز بغیرہ تو سیکنڈ کوشن ہے کہ ابتدائی سرکوں کے لیے یا ابتدائی سرکوں کے نام لکھیں ٹھیک ہے تو ابتدائی دور میں کچھ اہم اقسام کی سرکے جو ہیں وہ درزیل ہیں ایک نمبر 1 پہ آتی ہے کہ رومن سرکے نمبر 2 میٹکاف سرکیں یعنی میٹکاف روڈز نمبر 3 ٹیل فورڈ سرکے آتی ہیں اور نمبر 4 پہ آتی ہیں میکڈم میکڈم روڈز ٹھیک ہے رومن ہے میٹکاف ہے ٹیل فورڈ ہے اور آپ کا میکڈم یہ چار ٹائپس کی جو ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ ارلی روڈز ہیں جو مطلب پہلے تیار کی جاتی تھی تدائی سرکے اس کے بعد سوال آتا ہے کہ سرک کی تعریف کریں تو سرک کی دیفنیشن یعنی روڈ کی دیفنیشن یا روڈوے کی دیفنیشن ہوتی ہے یہ سفر کا ایسا ذریعہ ہے جسے ہر خاص و عام کون وہ پیدل ہو سائیکل پر ہو موٹر سائیکل پر سوار ہو کار بس یا ٹرک پر سوار ہو ازادی سے استعمال کر سکتا ہے بعض سرکیں مقصود قسم کی ٹرافک کے لیے مختص بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے ہائی ویز وغیرہ اور جی ٹی روڈ لائنگ لس نیکس آتا ہے کہ ریلوے کی تعریف کریں ٹھیک ہے اب ریلوے کی دیفنیشن کیا ہوگی تو متوازی یعنی پیرنل ریلز پر مشتمل ایسا راستہ جو ریل گاڑیوں کی عامدورفت کے لیے مقصود ہو ریلویز کہلاتا ہے سمپل ہو گیا نیکس آتا ہے وارٹر وی کی تعریف کریں تو اندرونے ملک اور بیرون ملک عامدورفت اور بالخصوص سمان کی نقل و حمل کے لیے بنایا گیا پانی کے اندر جو راستہ ہوتا ہے یا پانی کے اندر کے راستے کو بحری راستہ کہا جاتا ہے جس میں بحری جہاز کشتی وغیرہ کشتی وغیرہ چلتی یہ بات آجائے گا ایئر وی کی تعریف کریں یعنی ہوائی جو راستہ ہوگا تو ہوائی راستے یعنی ایئر ویز ہوائی جہازوں کی پرواز کے لیے مختص راستوں کو ہوائی راستے کہا جاتا ہے اب آجاتے ہیں ہم نے جو ابتدائی جو سرکیں یعنی جو ارلی روڈز پڑی تھیں جو چار ٹائپس تھیں ان کے بارے میں ایکسپلینیشن ہے کہ ٹیل فورڈ سرکوں کی تعریف کریں اس طریقہ سے تمیر کردہ سرکوں میں پختہ حیثے کی مٹائی کچھ زیادہ نہ تھی یہ اس وقت کی بات ہے ایسی سرکوں کو یعنی جو ٹیل فورڈ سرکیں ہیں ان کی چڑھائی نو میٹر رکھی گئی اور سب سے پہلے سرک تمیر کرنے کے لیے سب گریڈ کی ڈریننج پر توجہ تھی اور سب گریڈ کو پختی تجویز کیا پختہ حیثے کی تیاری کے لیے سرک کے کنارے اطراف ہوتے ہیں اس پر پندرہ سنٹی میٹر جبکہ درمیان میں بائی سنٹی میٹر کے پتھروں کی پہلی تہہ جو ہے بچھائی پتھروں کی یہ تہہ ہاتھوں سے لگائی گئی اس طرح سرک کے کروس سیکشن میں ایک نسبت پنتالیس کی جو سلوپ ہوتی ہے یہ اطرافی جو ہے وہ حاصل ہوئی ان پتھروں کے درمیان خلا کو چھوٹے سائز کے پتھروں سے پر کیا گیا کہ ایسی سرکوں کو کل فورڈ سرکیں کہا جاتا ہے یہ آج کل نہیں تیار کی جاتی تعمیر کی جاتی یہ پرانی ٹائپز کی سرکیں ہوتی ہیں تو یہ پہلے وقتوں میں یعنی ارلیر جو آپ کی روڈز تھی ان میں شمار ہوتی ہیں آج کل ایسی سرکیں تیار نہیں ہوتی اس کے بعد نمبر ایٹ پہ آتی ہے میک ایڈیم روڈ میک ایڈیم روڈ جو ہوتی ہے کہ میک ایڈیم روڈ کی تعمیر میں تین تہیں استعمال کی گئی ہیں ٹھیک ہے اب اس میں دیکھا آپ نے کہ اس میں کتنی تہیں تھی اس میں آپ کے پاس یہاں پر ایٹھنک اس کی چار تہیں بنتی ہیں جاہد آپ چک کیجئے گا اس کو اور میک ایڈیم روڈ جو ہوتا ہے اس کی تین تہیں اس میں استعمال کی گئی سب سے جو نچلی تہ ہوتی ہے جس کو بنیادی تہ یا فانڈیشن لیئر جو ہے وہ کہا گیا ہے یہ تہہ پانچ سنٹی میٹر کے پتھروں کی دس سنٹی میٹر موٹی استعمال کی گئی یہ اوپر درمیانی یعنی انٹرمیڈیئیٹ لیئر بچھائی گئی اس کی موٹائی دس سنٹی میٹر رکھی گئی اور یہ تہہ چار سنٹی میٹر سے کم سائز کے پتھروں پر مشتمل تھی اوپر والی تہ جو ہے اس کو فینشنگ کے طور پر جسے آج کل بھی ہم سرفسنگ اور ٹاپنگ کی لیئر یوز کرتے نا ویسی اس کی اوپر والی تہہ جو ہے وہ فینشنگ کے طور پر استعمال فقت کیا گیا اس کو ایسی سرکوں کو میک ایڈم سرکیں جو ہے وہ کہا جاتا ہے اب آجتے ہیں پاکستان کی اہم سرکوں کے نام پاکستان کی اہم سرکیں ہیں جن میں جیٹی روڈ ہے ٹھیک ہے نمبر دو آپ کی نیشنل ہائی وے نمبر تین پہ سوپر انڈر پاس ہائی وے ہے اور سوپر انڈس ہائی وے اس کے بعد آتی ہے شاہ کراکرم اور پھر موٹر وے یہ پاکستان کی جو ہیں وہ اہم سرکیں ہیں یعنی ایمپورٹنٹ روڈز او پاکستان ٹھیک ہے یہ بعد آجتا ہے کہ سرکوں کے فوائد کیا ہیں کسی ملک کو سرکوں سے براہ راست یا بلا واسطہ مندجز الفوائد حاصل ہوتے ہیں نمبر ایک کہ ملکی ترقی اور معاشی ترقی کا باعث بنتی ہیں سرکی جو ہیں ٹھیک ہے نمبر دو تجارت میں ترقی کا باعث بنتی ہیں نمبر تین زمین پر سفر اور سمان کی نقل و حمل کا ذریعہ ہوتی ہے نمبر چار پہ ملک کے دفاع میں ممدوع معاون ثابت ہوتی ہے یعنی کافی فائدہ حاصل ہوتا ہے اگر دفاع کے طور پر ایسے فوجی لحاظ سے بات ہو رہی ہے اس کے بعد آتا ہے کہ تعلیمی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے نمبر چھے سیاحت کے فروغ اور ثقافتی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے نمبر ساتھ آتا ہے کہ ریلوی ائرپورٹ اور بندرگاہ تک پہنچنے کے لیے راستہ فرام کرتی ہے جو زمینی راستہ ہوتا ہے نمبر آپ کا آٹھ ہے کہ بہت سے لوگوں کو روزگار میسر جو آتا ہے اسے مطلب کہ اس طرح کے کاموں میں روزگار بھی میسر آتا ہے اچھی سر کے علاقہ میں امن و امان قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے اور ناگہانی صورتحال میں مدد کے لیے پہنچنے میں سر کے مدد گار ثابت ہوتی ہے زائر اسی بات ہے کہ رستے بنے ہوں گے تو آنے جانے میں آسانی ہو جائے اس کے بعد آتیتا ہے سیکن ہائیوے کی تریف کریں اچھی قسم کی سرک جس پر تیز رفتار گاری گزر سکیں ہائیوے کے لاتی ہیں سرک کا وہ حصہ جسے موٹر گاریاں استعمال کریں سرک کا یہ وہ حصہ ہے جسے موٹر گاریاں استعمال بس اتنی سی ریفنیشن تھی فرس چپٹر کی ٹوٹل ٹویل کوسشن ہے آئی ہوپ کے سٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے سمپل سے ہیں اس لئے ریڈ کیے ہیں سیادہ ایکسپلینیشن نہیں تھی اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکر پر کلک بھی کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو اپ ڈیٹ بروقت اور آسانی ملتی رہیں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی لیکچر کے ساتھ تب تک اللہ حافظ